موسیقی ہم کلام کس طرح بیان کرے گے ہم کس طرح سیکھیں گے اور اسے پڑھ سکے لیکن آپ آپ نے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا تھا سننہ مسیح کے کلام سے دعوت اور آپ کا بندہ کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراب اور راہ کے لئے روشنی اور کلام پاک میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے آج میں کتاب مکدس کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں ان کے نام میں تلابت کروں گا اور میں امید کرتے ہیں اس طرح ہم آہستہ آہستہ پڑھے تحمل کے ساتھ آجزی کے ساتھ خدا ان کا کلام سیکھ سکتے ہیں ان کو سننا ہے اور پھر آپ نے خود سے بھی بولنا ہے اور میں امید کا تو پاک روح کی قدرت صاحب ہوگی خدا ان یسو مسیح خدا ان کی پاک روح ہماری مدد کرے گی اور ہم بھی آپ کا کلام پنچاتے رہیں گے آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ بھی کلام کو سیکھ جائے گے اور خوشی منائی گے خدا ان کے نام کو جلال دیں گے تو پرانے یادنامہ کی پہلی پانچ جو شریعت کی کتابیں ہیں موسوائی کتابیں بھی انہیں بولا جاتا ہے نبوب کی کتابیں اور یہ خدا انہیں موسیح اپنے بندہ کو جو نبی ٹھہرا ہے بہت بڑا نبی ہے خدا کا جلال دیکھا ہے اور وہ ان کتابوں کو لکھنے والا پاک روح کی تحریر سے پاک روح کی قدرت کے ساتھ یہ سارا کلام لکھا گیا ہے تو ان کو سننا ہے بڑی گور و فکر کرنی ہے ہم نے خدا کے کلام کو جی طرح دوٹی انسان کو طاقت دیتی ہے اسی طرح یہ دوحانی ذرقی کے لئے کلام کا سیکھنا اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے تو سنییں گے اے پرانے اہتنامہ کی پانچ کتابوں کے نام خداعش کی کتاب خروج کی کتاب احبار کی کتاب گمتی کی کتاب اس تیسنا کی کتاب خداعش کی کتاب یہ پانچ کتابوں کو میں نے پڑھا پھر سے میں بولتا ہوں خداعش کی کتاب خروج کی کتاب احبار کی کتاب گمتی کی کتاب اور اس تیسنا کی کتاب اس کو ضرور آپ سیکھئے پڑھئے ہمارے نمبر سوں گے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جن پہنوئیوں کو اگر ہم 24 آور دعا بھی کریں گے گیت بھی آپ سنیں گے اگر آپ کو ہماری دعاوں کی صورت ہے کسی مسئلے کے بارے میں تو آپ ضرور ہمارے سے کنٹیکٹ کریں خداعش آپ سب کو برکت دیں آمین